خدا مند یسو المسیح کی ذات اقدس اور ذات کاملہ کو انسانی زباندانی سے بیان کرنا ناممکن اور محال ہے اور کوئی بھی شہرہ افاق کتاب یا لغت میں خدا مند یسو المسیح کی کاملیت اس کے القاب اور اس کی اصاف کو بیان کرنے سے کاثر ہے نا کافی ہے اور نا مکمل ہے کیونکہ خدا مند یسو المسیح خدا قدوس کی ذات کا نقش ہے آپ حادی برحق مصومن الخطاو گناہ منبہ رشد و ہدایت وجہ تخلیق کے کائنات گلشن دعودی کا گلزیبہ آدم سانی سبر و رضا کا پیکر غریبوں کا مولجا یتیموں کا ماوہ حامی بے قسان انسان کامل مولم انسانیت عجز و انکساری کا عظیم شہکار عظیم ترین مربی کامل پیشوا اور نمونہ تقلید قلام مجسم عدیم المثال قاضی عالمگیر اللہ زوال نمونہ انسانیت صفات جمیلہ کا حسین جمیل پیکر عظیم مولم اخلاق حکیم انسانیت طبیب عظم نباز الفطرت عظیم قائد انقلاب علی مدانش کا بحر زخار گشت نمائی کی ہر داغ سے بری ابتداو انتہا الفاؤ اومیگا شافی کامل خدا قدوس کے جلال کا پرتو خالقی ذات کے حق نقش لاسانی ازل سے زبا شدہ برہ اول و آخر نور حق راہ حق اور زندگی منجی دو عالم زندوں اور مردوں کا منصف عالی صلح سلامتی کا شہزادہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مشکل کشا کونے کے سرے کا پتھر کائنات کا مولود اول مالک و مختار وارث دو جہان شاہ عظیم غریب پرور کامل محبت سرابہ پاکیزگی سرطپا کلام ربی ابن آدم ابن خدا ابن دعود شاہ دو جہاں زمین اور اسمان کا کل اختیار رکھتے ہیں اور شافی ہیں ہمارے ملت جی زندہ ہیں خدا میں اس سرم کے نام کی ستائش مہین